مانے رہیم السلام علیکم لائیو نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آغا نومان وزیراعظم شہباز شریف نے یومی آشورہ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کو خراج تحسین پیش کیا اپنے ایک بیان میں وزیراعظم نے یومی آشورہ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وفاقی وزرائے داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں یومی آشورہ کی سرگرمیوں پر پر امن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچیں وزیراعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبوں میں پولیس اور افاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے ایشیای ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشیت میں قرضوں کا حجم سات فیصد کم ہو کر ستر فیصد تک ہو سکتا ہے ایشیای ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ روہ مالی سال پاکستان کے باسٹ فیصد محصولات قرضوں کی ادائیگیوں پر خرچ ہوں گے اور مہنگائی کی شرعہ زیادہ رہے گی معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ رہے پاکستان کی حوالے سے اپنی ریپورٹ پیش کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان مستقبل قریب میں ذریعہ راست ہی رہیں گے اور پاکستان کی مودودہ مسلم لیگی حکومت اٹھارہ ماہ تک پر قرار رہے گی روہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرعہ کم ہو سکتی ہے اور روہ مالی سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے شرعہ سود کی کمی کی توقع ہے وفاقی دار حکومت سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں اور گھر چمک کے ساتھ بارش ہوئی تفصیلات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں رات سے شروع ہونے والی بارش وقوے وقوے سے جاری ہے پنجاب کی بیشتر علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں آہستہ بارش ہوئی ملک کے مختلف حصوں میں بارش کے باعث تھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور موسم خوشگبار ہو گیا جس کے بعد گرمی قبو زور ٹوٹ گیا واضح رہے کہ محکم موسمیات نے آج سے ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے جو تین سے چار روز تک وقوے وقوے سے جاری رہے گی بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت خارج ہونے کے خلاف درخواستوں پر سمات آج ہوگی تفصیلات کے مطابق لہور ہائی کوٹ میں بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات دو رکنی بینچ آج کرے گا بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان سفدر نے درخواستیں دائر کی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتقابی سرگر میں اترک کر دی صدر جو بائیڈن کو آج لاؤس فگاس میں کانفرنس سے خطاب کرنا تھا منتظمین نے کرونا کے باعث صدر جو بائیڈن کی کانفرنس میں عدم شرکت کا اعلان کر دیا شہر قائد میں شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے دو افراد جا باق ہو گئے تفصیلات کے مطابق کراچی میں یومی آشورہ کے موقع پر جلوس میں متعدد ازاداروں کو اسپتال منتقل کیا گیا ایمیجنہ روڈ پر قائم ٹپی کیمپ میں چار سو کے قریب ازاداروں کو ٹپی امداد فرہام کی گئی سیول اسپتال کراچی کی جانب سے این جے وی اسکول کے باہر قائم ٹپی کیمپ میں چار سو کے قریب ہیٹ ویف سے متعدد ازاداروں کو ٹپی امداد فرہام کی گئی دوسری جانب چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ کراچی میں یومی آشورہ کے موقع پر بہت شدید گرمی پڑی درجار آرت چالیس ڈگری تک پہنچا چین کے صوبے سوچن کے شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی لوگ امارت میں پھنس گئے چینی میڈیا کے مطابق بودھ کوش چین کے مغربی صوبے سوچن کے شہ زیگونگ کے ایک شاپنگ سینٹر میں مقامی وقت کے مطابق شام چھے بجے قریب آگ بڑک اٹھی آگ لگنے سے آٹھ افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ شاپنگ سینٹر کی چودہ منزلہ امارت میں پھنسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے سابق امریکی صدر جونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے متعلق ایف بی آئی اور سیکریٹریٹ سرویس کی تحقیقات میں پیشرف سامنے آئی ہے حکام کے مطابق مقامی پولیس نے ٹرمپ کے گن مین پر گولی چلائی جس کا مقصد انہیں الرٹ کرنا تھا حملہ آور کی گاڑی سے برامت بموں میں ریڈیو کنٹرول سسٹم استعمال کیا گیا تھا حکام نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے ٹرمپ کی پیشی کی تاریخوں اور نیشنل کانفرنس کی معلومات بھی حاصل کر رکھی تھی غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی بے گھر فلسطینیوں پر بمباری نہ تھمی چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں نوے سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی فوج نے دس روز میں اقبائی متحدہ کے آٹھ پناہ گزین سکولوں کو نشانہ بنایا سبل دیفینس کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ وستی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم چودہ فلسطینی شہید ہو گئے جولیز ایسوسییشن کے مطابق مقامی صلافہ مارکٹ میں چوبیس کریٹ فی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ وننچاس ہزار پچاس روپے پر برقرار ہے جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت تین ہزار دو سو اٹھارہ روپے پر برقرار ہے اور اب موسم کی پیش گئی مہتبا موسمیات کے مطابق آج کراچی میں کم سے کم دل جارہ تیس اور زارہ سارہ چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع ہے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے اور سنتے رہیے ہمارا لائیو نیوز راونڈ اپ